اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں اسمت تتا سنگا اور آپ دیکھ رہے ہیں سنگا گارڈن یوٹیوب چینل تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم پودے کے اوپر ہے اس پودے کا نام ہے ایفوربیا سٹینو کلارڈا اور اس پودے کی ایج ہوگی عمر ہوگی تقریباً چالیس سال سے اوپر اور اس پودے کی ہائٹ ہے چودہ فٹ کے قریب آپ اس پودے کو غور سے دیکھیں اچھا سب سے پہلے اس کا یہ تنہ دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں اس کا تنہ اور اس کی ہائٹ یہ چالیس سال میں یہ پودہ یہاں تک پہنچا ہے اس پودے کے بارے میں صرف وہی لوگ سمجھیں گے جو کیٹس کے شکین حضرات ہیں یا پودوں کے شکین حضرات ہیں یا نصوی والے یا جو کام کرتے ہیں اس کے اوپر اس کے بارے اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی اس کے بارے میں نہیں سمجھتا یہ کتنا اہم پودہ ہے ویڈیوز تو لوگ دیکھ رہے ہوں گے لیکن اس پودے کی اہمیت جو ہے صرف شکین حضرات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اگر آپ اور سے دیکھیں تو نیچے میرے پاس اور بھی کیکٹس کے بہت زیادہ پودے لگے ہوئے ہیں آپ بھائیوں کے لئے میں کیکٹس کے اوپر ویڈیوز بنا چکا ہوں اور انشاءاللہ بنا رہا ہوں تو آپ نے اگر دیکھا ہے تو میرے کیکٹس کے جتنے بھی پلانٹس ہیں وہ سارے کے سارے زمین کے اندر لگے ہوئے ہیں ہر بندے کی اپنی ترتیب ہوتی ہے پودہ لگانے کی میرے سمجھ میں جو بات آئی ہے کہ زمین کے اندر جتنی تیزی کے ساتھ کیکٹس گروتھنگ کرتا ہے اتنا کہیں نہیں کرتا پہلی بات ہر ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ کیکٹس کو پانی بالکل نہیں دیا جاتا تو میں نے اس کے لئے جگہ بنا کے ان پودوں کو لگانے کے لئے انچی جگہ بنا کے پھر میں نے ان پودوں کو کیکٹس کو وہاں لگایا ہے کہ پانی اگر بارش کا بھی آ جائے تو ان پودوں کو نقصان نہ ہو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ہیں اس کی کٹنگ میں نے لگائی ہے یہ انتہائی مشکل طریقے سے اس سے نائے پودے بنائے جا سکتے ہیں اس کے اوپر سیڈ آتا ہے بے شمار سیڈ آتا ہے پہلے میں ویڈیو میں اس کا سیڈ آپ کو دکھا چکا ہوں تو وہ سیڈ اگر لگا دیا جائے تو تقریباً دو سال تین سال کے بعد ایک فٹ سے زیادہ یہ پودہ نہیں جاتا بیج گزریے تو کٹنگ جو اس کی ہم نے لگائی مختلف طریقوں کے ساتھ اس کو کیونکہ اتنا ٹائم ہوگے ہمارے پاس اس پودے کو بڑھانے کے لئے کوشش کرتے رہے تو دوستو اس پودے کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے اگر کسی کے پاس موجود ہو پہلے تو اتنا بڑا پودہ کسی کے پاس ہوگا بھی نہیں میں یہ چیلنج کرتا ہوں اور اگر کسی کے پاس ہو بھی تو وہ اس کو بڑھا نہیں سکتا اس کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک سال تک ریت کے اندر جو بالکل خالص ریت ہو اس کے اندر اس پودے کو کٹ کے مطلب اس کی ٹینیاں کٹ لیں بڑی بڑی دس انچ کی بارہ پندرہ انچ کی ٹینیاں لے لیں اس کے بعد جیسی ٹینی کٹیں اس کو خالص ریت کے اندر لگا دیں پھر آپ کو ایک سال پورا اس کا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ایک سال کے بعد جڑیں پکڑنا شروع کر دیتا ہے ایک سال کے بعد یہ چلتا ہے اب یہ دیکھیں تو یہ تین تین چار چار سال ان پودے کو ہوئے ہیں تو اس نے یہ اگر آپ غور سے دیکھ رہے ہیں تو ابھی اس ٹینیوں نے یہ نئی ٹینیاں اوپر نکل رہی ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ پودا چل پڑا ہے اس کے نائے روٹس نکلنے شروع ہوئے ہیں تو یہ پودا چل پڑا ہے یہ دیکھ لیں آپ اس کے علاوہ اس کا کوئی طریقہ نہیں پانی کی جو ہے وہ زیادہ کیار کرنی پڑتی ہے کہ پانی اس کو نہ لگے بلکل کسی طریقے ایک بار بھی اس کو کبھی بھی پانی نہ لگے کیکٹس جتنے بھی ہیں کچھ دو چار وریٹیز ایسی ہیں ایک وریٹیز گوبر میں آپ بھائیوں کے لیے ویڈیو بنا بھی چکا ہوں اس کو پانی کی ضرورت ہوتی کچھ کیکٹس تھوڑے دو چار پودے ایسے ہوتے ہیں وریٹیز جن کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے باقی کسی کو کبھی بھی پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو دوستو آخری بات اگر کسی کے پاس دس فٹ کا پودہ بھی پاکستان کے اندر موجود ہو تو میں یہ پودہ خریدنے کے لیے تیار ہوں تیس لاکھ روپے میں میں خریدنے کے لیے تیار ہوں اگر کسی کے پاس ہو تو وہ کمنٹس میں آکے میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیں تاکہ پودوں کے بارے میں پھولوں کے بارے میں کیکٹس کے بارے میں آنے والی ہر نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ